السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیض رضا یوٹیوب چینل میں آپ سبی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت خاص عمل لے کر آئے ہیں جس کو کرنے سے آپ شیطان کے شر سے بچے رہیں گے اور اس کے بیکاؤں میں آنے سے بھی بچیں گے اور اس عمل کو کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ دوستو شیطان کا کام ہی ہے ہمیں بیکانا اور ہمارا ایمان ختم کروا دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں پہنچا سکے تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے رہیے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیض رضا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے وجیفہ کرنے کا طریقہ تو اس کے لئے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں کوئی سے بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو اگر درود ابراہیم یاد ہے تو وہی پڑھیں ورنہ جو بھی یاد ہو وہ پڑھ لیں اس کے بعد سات مرتبہ واللہ الرحیم پڑھیں واللہ الرحیم واللہ الرحیم واللہ الرحیم اس طرح سے سات مرتبہ پڑھیں آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں وہی جو آپ نے شروع میں پڑھاتا یہ وجیفہ آپ کو ہر نماج کے بعد کرنا ہے اور اس وجیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ کا باوضو ہونا جروری ہے اور نماج کی پابندی بھی جروری ہے یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی برکتیں بہت ساری ہیں اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ شیطان کے شرط سے بھی بچے رہیں گے اور ایمان پر خاتمہ ہوگا کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولے دوستو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھائی بھی ہمارے اس ویڈیو کی برکت سے شیطان کے شرط سے بچے رہیں کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ